سب سے پہلے مرزا کا دعویٰ تھا کہ مرزا ملہم ہے ملہم کا مطلب کیا ہے جس کی طرف الہام ہو یہ ایٹین ایٹی فائیو میں مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں کون ہوں ملہم ہو مجھے الہام آتے ہیں اٹھارہ سو پچاسی ایٹی فائیو ایٹین ایٹی فائیو کے اندر اس نے دعویٰ کیا کتاب البریہ پیٹ نمبر ون سکسٹی ایٹ پر کہ مجھے یہ الہام ہوئے کہ میں صدی کا مجد لے دوں تو پہلا دعویٰ کیا تھا ملہم دوسرا دعویٰ کیا تھا میں مجد لے دوں تیسرا دعویٰ اس نے اپنی کتاب نشانہ آسمانی پیٹ نمبر ون سکسٹی ایٹ پر لکھا کہ میں محدد سکسٹ کیا ہوں چوتھا دعویٰ ایزالہ ایوہام کتاب ہے اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا اور تذکرہ کے شاہدہ تین کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مادی ہوں ترتیب اس کی سمجھا رہی ہے پہلا ملہم دوسرا مجد تیسرا محدد چوتھا مہدی پانچوں دعویٰ اس نے کیا ایزالہ ایوہام پیٹ نمبر ون میں تھی کہ اوپر کہ میں مسیلِ مسیح ہو یعنی ایسا علیہ السلام کا مسیح ہو کتنا دعویٰ تھا یہ پانچوں دعویٰ چھتا دعویٰ اس نے ایٹین نائنٹی ون میں کیا اس کی کتاب فلتھول اسلام کے اندر موجود ہے کہ میں مسیح مہود ہوں یعنی میں این مسیح ہوں میں عیسیٰ ہوں جس عیسیٰ کا اللہ نے وعدہ کیے کہ وہ قربے قیامت میں آئیں گے وہ میں ہوں کتنا بات دعویٰ تھا اس کا چھتا دعویٰ ساتھا دعویٰ حقیقت الوئی پیٹ نمبر ون فرٹی نائن کو پر مسیحیت کی آرم ہے اس مرزے قدیانی نے اگلا دعویٰ کیا مسیح کی آرمِ نبو پر اور اس نے کہا کہ وہ مسیح میں ہوں جو نبی تھے کتنا دعویٰ تھا یہ اس کا ساتھ ماں اور آٹھ ما دعویٰ اس نے کیا کہ میں عیسیٰ سے افزن کتاب چشنِ مسیح میں لکھا کہ مجھے عیسیٰ سے زیادہ موجزے جوہے وہ دیئے گئے حقیقت الوئی پیٹ نمبر ون فورٹی ایک پر لکھا کہ خدا نے اس عمت میں مسیح مہود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے زیادہ اپنی تمام شانوں کے ساتھ ہے بڑھ کر شانے لے کر آئے تو اس دعویٰ کے اندر اس نے کیا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوں افزن ہوں توجہ رکھئے نوہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں زلی اور پروزی نبی ہوں یعنی میں مستقل نبی نہیں ہوں میں حضور کا دعویٰ نبی ہوں زلی نبی پروزی نبی ہوں اور دسوہ دعویٰ اس نے کیا اپنی کتاب ایک غلطی تہزالہ اور انیس سو ایک کے اندر اس نے کہا کہ میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں اور یعنی دعویٰ اس کو تہلے کیا کہ میں محمد رسول اللہ سے بھی افزن ہوں سارے بولو مستقل تو یہ اس تختیب سے کیا کیا مرزے نے بولو مرزے نے کیا کیا دعویٰ کیا اب ایک حوالہ دے رہا ہوں اور مزانے والا ہے آپ کو کہ مرزا اپنی کتاب کی روح سے کافر بھی ہے اور لفتی بھی ہے تو چونکہ یہ ترتیب سے آگے پڑھا ہے لیازہ اس کی کتابِ حمامت البشرا پیج نمبر سمتی نائن روانی خزائن جن نمبر سات سفر نمبر ٹوس نائنٹی سامن اس کے اندر لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ روانی ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں کیا کہاں میرے لیے یہ روانی ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں اور اپنی کتابیں غلطی کہتا ہے روانی خزائن جن نمبر ٹھارہ سفر نمبر دو سو یارہ پر لکھتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں میرے کیا کہاں کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو کافر ہو جاؤں اور اگلی کتاب میں کیا کیا میں کون ہوں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں لہٰذا ہمیں لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں مرزا اپنی کتابوں کی روشنی میں کافر ہے کون ہے یہاں کئی آج کل کے جدید جو لوگیں وہ کہتے ہیں یا یہ مولوی دورے کو کافر بنانے کے لیے آگئے کھر ایک تو کافر ہوئے کان کھول کے سنو سارے آرہ مولویوں کو کام کافر بنانا نہیں ہے کافروں کو کافر بتانا ہے بھائی جنٹ ٹائم کیا ہوئے میں جس کو لوگ پچھ گیا ہے ماں وہ بولنے دورنا ناراض نہیں آمی کون ہے ساید عزیر صاحب عزیر 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 ماشاء اللہ اللہ اس وقت یہ وزیر نہیں ہے اس وقت میرے مصطفیٰ کے غلام کی اسی ایسے زرزدہ اور یقیناً انہوں وہی اس قوتے سے زیادہ خوشی ہوئی ہوئی جو ہم نے یہ پیش کی ہے لیکن دائرہ دنیا کی یہ عزت اللہ تعالی دیتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے ہمیں بھی عزت دینے چاہیے کونے دو ہیں مہربانی کرو کونے چار کرو نہیں ملنے اگر کونے تین ہوتے تو میں کونے تین بتا تھا کونے چار ہوتے تو میں کونے چار ہوتے تو میں کونے چار ہیں بتاتا دے جیئے وزیر صاحب ٹیم بڑھایا تکڑیا نہیں وزیر صاحب ٹیم دسی ہے اسی طرح آنسین گولوی مرغانیوں کافر بڑھا دے نا وہ کافر پہلے دینے اسی کافر دست دیں